جب کچھ بھی سمجھ نہ آئے کیا بنائیں گھر کے اندر تو بنائیں آلو کی مزیدار چی چٹ پٹی سپائسی سبزی کی یہ مزیدار سی ریسیپی السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مای چینل فیض انساری نیشہ رسوی آپ کے اپنے چینل پر بہت بہت سواگت ہے دل سے سواگت کرتی ہوں سب یوٹیوب فیملی کا ویڈیوز پسند آئے تو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہے تو سسکرائب کر لینا پھلائک ایکن کا بٹن ضرور یا اس سے آن کر لینا آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں روز ایک اندر دیکھ لیتے ہیں کیسے بنتی ہے ہمارے آلو کی مزیدار چی سبزی تو یہ آلو کی کونٹیٹی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ہاں پر میں 1 kg سے بنا رہی ہیں یہاں پر میں نے 1 kg لیے ہیں آلو تو 1 kg آلو کو میں نے اس طرح کٹ کر لیے نہ زیادہ باریک ہے نہ زیادہ موٹے ہیں تو میں نے اس طرح ان کو کٹ کر لیا ہے دھوکے ووش بھی کر لیا ہے اب ہمیں رکھ دیتے ہیں سائٹ میں آ جاتے ہیں نیکس شکل کی تاب تو آلو ہمارے سارے ایک جیسے کٹے ہیں کوئی موٹا چھوٹا نہیں کیونکہ ہمارے جو آلو ہیں 1 kg کی کونٹیٹی میں ہیں اب ہم کیا کریں گے یہاں پر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اب ایک دم نئے طریقے سے بنا رہے تو یہاں پر لی لیا ہے میں نے سوکھی لائر مرچے اگر آپ کو زیادہ سپائیسی مرچے تو کم لے لیں نمک آپ اپنے ٹیس کی ساپ سے رکھ سکتے ہیں 1.5 ٹی سپون لکھ لیا ہے میں نے زیرا اور 10 سے 12 لکھ لیا ہے میں نے لسن کی کلیا کیونکہ ان چیزوں کو ہمیں پیس لینا ہے دیکھنے پیس لینا ہے دیکھنے پیس لینا ہے بس لگنا چاہیے کہ ہاں ہی چٹنی ہے اب یہاں ٹماٹر ہے اس کی بھی ہم پیوری بنائیں گے لیکن بلکل فائن پیوری نہیں بنائی ہلکا دردرہ رکھنا ہے بس مکسی کے اندر ایک باری چلائیں گے ٹماٹروں کو اب یہاں پر ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے اپنی چٹنی کو گرینڈ کر لیں گے تو دیکھیں یہاں پر میں نے چٹنی ٹماٹر تو نو کو گرینڈ کر لیا ہے جیسے کہ میں نے بتایا دردرہ رکنا ہے چٹنی کو بھی اور ٹماٹر کو بھی اب آجاتی ہیں ہماری پیاستی ساتھی اس کے ڈال دیں گے ہنگ تو ہنگ ڈالیں گے بہت اچھا تیشت آئے گا اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریے چٹ پٹے آگو کی تو یہاں پر میں نے ہنگ بھی اس کے اندر ایٹ کر دیا اب یہاں پر ساتھی اس کو اچھے سے ہلکا سا پرائکل کر لیں گے اپنے زیرے کو اس کے ساتھ ڈال دیں گے اس کے اندر پیاس پیاس کو یہاں پر ہمیں سوٹے کرنا ہے پورا فل سوٹے نہیں کرنا ہے لیکن لائٹ ہمیں ہلکا سا پنک کلر چاہیے ساتھی اس کے اندر ہری مرچے ڈال دیں گے میں نے دو ہری مرچوں کو ایک میں سے کٹ کر کے ڈال دیا ہے ایک میں سے چار کر لیں اب ساتھی اس کے اندر ڈال دیں گے آلو کیونکہ ہماری جو پیاسے بھی کچھی اور میں نے آلو ڈال دی ہیں اب آلو کو ہمیں ہائی فلم پر بھی کچھی بھی کٹھی سفر میں یا پھر آپ اسے لینچ میں بھی اسے کھا سکتے ہیں ماشاءاللہ پراتے کے ساتھ بہت مزیگی لگتی ہے دونوں سبزیاں تو ماشاءاللہ دیکھیں بات و بات ہمیں ہمارے جو آلو کا اچھے سے کافی زیادہ فرائی ہو چکے ہیں میں نے ہائی فلم پر اسے فرائی کر لیے ہیں اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے جو پیاس دینا میں نے ہاف فرائی کری تھی ہے فل فرائی ہمارے ہمارے آلو کے ساتھ میں یہ ہو چکی ہے تو بس ہمارے آلو جو ہیں یہاں پر کم سے کم 50% تک یہ فرائی ہوتے ہوتے کوک ہو جاتے ہیں تو یہاں پر 50% ہمارے آلو پک جاتے ہیں اب اس کے اندر ڈالیں گے ہم اپنی چٹنی جو پیسی تھی ہم نے دردری تو ہم نے زیادہ اسے فائن بھلکل پیش نہیں بنایا تھا بھلکل ایسا لگنا چیز تھا یہاں پر ہم چٹنی ہی ڈالیں ڈالیں گے ہمارے چٹنی ڈالیں گے ہمارے 50% تک آلو ہمارے کوک ہو گئے تھے تو یہاں پر پورے میں ہمارے جو آلو ہیں ڈالیں گے یہاں پر 70% تک ہو جائیں گے ہمارے 30% دے جائیں گے آلو ہمارے کوک ہونے کیلئے تو پانی ڈالنے کے بعد 30% ہم بات میں کریں گے تو دیکھیں ہاں پر میری بھنائی بہت اچھے سے ہو چکے اب اس کا فیلیم میں نے یہاں پر لوٹو میڈیم کر دیا ہے پہلے میں نے ہائی کر رکھا تھا لوٹو میڈیم فیلیم پر ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے آلو کو اب جیسے ہمارے آلو مارے پک جائیں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہیٹر کے اندر آپ کیتنی کیری بھی رکھ سکتے ہیں یہ کتنا پانی ڈالنا چاہتے ہیں یا نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کو اس کو لوٹو میڈیم پر پکا لیں تو اب اس کو اس کو نجوے کیں ڈرائے ایڈیم ڈال سکتے ہیں تو اب یہاں پر لیکن میں نے然後ů जیسے آپ کا بتایا یہاں بھی میں ڈرائے نہیں بنا رہا ہے ڈرائے کی ریسیب میں اس سے پہلے ڈال چکی تو ہلکا سا یہاں پر ہم گری بھی رکھیں گے وہ میں نے بہت الگ طرح سے بنائے تو یہ میں نے بلکل الگ طرح سے بنائے تو یہاں پر لگ بھگ میں نے دو کپ پانی ڈال دیا ہے اب یہاں پر اچھے سی سے چلا دیں گے اور اسے لیڈ لگا کر کور کر دیں گے صرف دو سے تین منٹ کے لیے کیونکہ یہاں پر ہمیں زیادہ علو کو نہیں گلانا لوٹو میرم فلم پر صرف ہمیں یہاں پر دو سے تین منٹ ہی پکانا ہے وہ بھی اس سے پہلے آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پر صرف ہمیں 30% تک اسے کوک کرنا تھا تو ہمارے 30% تک کوک ہو چکے ہیں بس اب اس کے اندر ہری میٹ چور ہردنے ڈال کر انجوئے کر سیں ماشاء اللہ اب اسے پرانٹھے کے ساتھ کھائیں پوری کے ساتھ کھائیں بہت ہی مقضب کے لگتے ہیں بہت ہی سپیسل ریسیپی ہے ماشاء اللہ مزا ہی آ جائے گا آپ ڈھابے سے بھی لانا بھول جائیں گے جب ایک بار اسے اس طرح ٹرائے کریں گے تو ماشاء اللہ بہت ہی مزید کی ریسیپی ہے اور ایک بار مجھے اپنا کمنٹ کر کے ضرور باتائیں آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی اور ہاں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا میری ڈرائے سبزی کی ریسیپی آپ کو مل جائے گی اس کا لنک ڈسکرمج بوکس میں مل جائے گا تو وہ ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے بنے رہے ہیں جوڑے رہے ہیں اور نیشا کو فولو کریں سپورٹ کریں اور ہاں کمنٹ کرنا بلکل مت بھولنا دعاوں میں ضرور یاد رکھنا تو پھر ملیں گے نیکش ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ